السلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں وائٹ بریانی کی ریسپی جو کہ بنانا بہت زیادہ سمپل ہے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کوکنگ میں تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی تو اس کو بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ لیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے تین کپ گھی میں تین پاؤ پیاس جو ہے وہ ایٹ کرنی ہے بیسے جتنے پیاس براؤن کی جاتے ہیں زیادہ ڈاک براؤن اس سے کم کرنے تاکہ وائٹ بائٹ رہ جائیں پیاس سارے نکالنے کے بعد پیچھے جو آل بچ کیا اس میں چکن ڈال دی اس کو تھوڑا سا مکس کر کے اس میں میں نے تھوڑے سے گرم مسائلیں ڈال دی ہے جو کہ لسٹ میں نے سائیڈ میں لگا دی ہے میں نے یہاں پہ نمک ایٹ کیا چکن میں تھوڑا سا کیا اور اس کے بعد جنجر گالک کا پیسٹ کر لیا میں نے ٹو سپون اس کو میں نے مکس کر لیا اچھے سے اس کو تھوڑی در کے لیے میں نے رکھ دیا تھا پھر یہاں میں نے اس میں سیکس سپون جو ہے وہ بلیک پپر سیٹ کیے اور دو میں نے اس میں کیوب سیٹ کر لیا کنور کے جو تھے میں نے ان کو مکس کر لیا اور تھوڑی در کے لیے رکھ دیا چکن نے اپنا پانی خود ہی چھوڑا پیاس میں نے براؤن کیا تھے ان کو گرائنڈ کر لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے اور وہ بھی میں نے ان میں بعد میں نکس کر دیا یہ مسالہ میرا آلماسٹ رڈی ہوتا جا رہا ہے اب یہاں میں نے اس میں ایک کلو جو ہے وہ یوگرٹ اٹ کی دہی جہاں ضروری ہے اٹ کرنا اس کو میں نے اچھے اور پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اب 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 میں نے یہاں پہ گرین چھلی اٹ کر دی اس میں یہ میرا آلماسٹ رڈی تھا میں نے یہاں پانی رکھا تین جگھ چاول کے لیے اب اس پانی میں میں نے بادیان پھول ڈال دے تھوڑے سے بلیک پپر ڈالے اور دارچین ایک ہی ڈال دی میں نے تھوڑا سفید زیرہ تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا اور نمک میں نے یہاں 5 اسپون اور میں نے گرین چھلی اس میں بھی اٹ کر دی دن جب یہ وائل ہو گیا تو میں نے اس میں چاول ڈال دی اپنے بریانی کے لیے سیلا چاول ڈال دی جو کہ بہت اچھے ہونا ضروری ہے ورنہ بریانی آپ کے بلکل بھی اچھی نہیں بنے گی تو چاولوں کا بلکل خاص خیال رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے اس کو مکس کر لیا اچھے سے تاکہ جو سالٹ وغیرہ تھا وہ گھل جائے اور کافی دیر کے بعد یہ سوفٹ ہوئے ہیں یا نہیں میں نے ان کو چیک کیا ہاتھ میں لے کے یہ بہت زیادہ گرم تھا میرا ہاتھ جن لیا پھر بھی میں نے ایک چاول اٹھایا وہ اچھا خاصا صحیح ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو ہلایا باقی سارے چاول میں نے نکال لیا اور لاسٹ میں میں نے دوبارہ اس میں چاول ڈالے اور جو میرا مسالہ بالکل ریڈی تھا میں نے اس کے اوپر وہ ڈالا تہہ لگاتی گئی میں ارام ارام سے پھر جب یہ میں نے مسالہ ڈال لیا اس کے بعد میں نے اس میں zیرہ ڈالا جو کہ کالا زیرہ ہوتا ہے فرق ہے تو اس چیز کا خیال رکھئے گا اور جب یہ میں اڈال لیا اس کے اوپر تو اگین میں نے اس کے اوپر چاول ڈالے یہی میں آگے کرتی گئی جس طرح چاولوں میں تہہ لگتا ہے اسی طرح آپ نے آرام سے کرنا ہے میری چاول کے قوانٹیٹی زیادہ تھی کیونکہ مجھے زیادہ لوگوں کے لئے بنانا تھا آپ لوگ جو ہے اپنی قوانٹیٹی اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں باقی طریقہ بلکل یہی ہے کیونکہ بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا لازٹ میں میں نے یہاں لیمن جوس تھوڑا سا ایٹ کیا ہے جب میں نے پورے چاولوں کا تہہ لگا لیا سارا میں نے اس کا مسالہ بگیرہ رکھ لیا اس کے اوپر دوبارہ میں نے کالا زیرہ ڈال دیا کیونکہ اس کی ایک الیک ہی خوشبو ہوتی ہے جو بہت اچھی لگتی ہے تھوڑے سا میں نے یہاں پہ بلیک پیپر ایٹ کیا اور اس کو میں نے دم پہ رکھ دیا جب اس کو میں نے دم سے ہٹایا 15 میریٹ تک رکھا تھا میں نے اس سے تو یہ بلکل ریڈی ہو چکی تھی اگر ضرور ٹرائے کرنی چاہیے عام بریانی ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں جو کہ پہار سے بہت ہی آسانی سے ہر جگہ سے مل جاتی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مند بھولیے گا آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی